اور یہ شیر میں ان چار حضرات کی نظر کروں گا جو بامبے سے گورنر صاحب کے لیے یہاں آئیں ہیں میں آپ کی نظر دو پنگتیاں کرنا چاہوں گا کہ گاؤں سے جب بھی آ گیا کوئی گاؤں سے جب بھی آ گیا کوئی میرا بچپن بھی ساتھ لے آیا اور اب ایک وہ ایسی شخصیت کہ میں ڈر رہا تھا کہ پہلے ناملوں تو ناراض ہو جائیں گے تو گورنر صاحب ایک شیر پیش کرنے کا جی چاہ رہا ہے پہلے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی شمہ فروزہ لیکن موم کے جسم میں دھاگے کا جگر جنتا ہے اور وہ آپ خود جانتے ہیں کون ہے یہ پورا کارکرم چل رہا ہے مگر پیچھے قلم چل رہا ہے بہت دور اور میں ڈر رہا ہوں کہ انجم صاحب مجھ سے پہ ناراض ہو جاتے ہیں جب میں ذکر کرتا ہوں لیکن پورے ترجمے میں بھی جیسے ان کا قلم وہاں چل رہا ہے ایسے پورے ترجمے میں بھی ان کا قلم راجبھون میں بیٹھ کے چلتا رہتا تھا اور ایک ایک شب پڑھ کے پھر اس پہ دس لوگوں سے پوچھنا کیا یہ شب کا ترجمہ یہ ہونا صحیح ہے کہ نہیں تو میں اس وقت مجبور ہوں اپنے دل سے اگر میں انجم نقوی صاحب کا نام نہ لوں اور آپ سے نہ کہوں کہ تھوڑی سی تعلیاں ان کے لیے ہو جائیں تو یہ نائنصافی ہوگی اور ان کے ساتھ ہی میرے دو شاگرد بھی اگر آپ نے ایک شخص ایسا دیا تو دو میرے پاس بھی سپاہی ان کے ساتھ لگے رہے ایک اجائے کمار اجائے اور ایک یاسر جمال انساری یہ ان کے شب دوں تک مجھ تک پہنچانا اور میرے شب دوں تک وہاں تک پہنچانا تو ان کے روشن مستقبل کے لیے بھی تھوڑے سی تعلیاں ہو جائیں اچھا اب یہ بات ہوئی آئیے اب میں گورنر صاحب تک چلنے سے پہلے چاہوں گا کہ اس موقع پہ چریوتی چریوتی کے ان لمحات کو یادگار بنانے کے لیے گیارہ اردو کی دنیا سے اوارڈ کے لیے نام منتخب کیے گئے ہیں جو آپ اپنے بھائی شر سے پہلے آپ کے ہاتھوں سے ان کو دے دیں گے لیکن یہ کیوں دیئے گئے تاکہ چریوتی چریوتی کی گفتگو کا یہ لمحہ بھی یادگار ہو جائے تو بخار صاحب اس کے لیے دو منٹ کے لیے تشریف لیں آئیں گے ایک شیر ہم سب ان کے اخبار کے محتاج ہیں لیکن یہ اخبار کے محتاج نہیں ہیں شیر پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ لوگ ہوتوں سے لگائے ہوئے پھرتے ہیں مجھے بھاوی ناراض تو نہیں ہوں گی لوگ ہوتوں سے لگائے ہوئے پھرتے ہیں مجھے میری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں جناب وخار رضوی صاحب تشریف حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو والے اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے یہ اوارڈ تو ایک بہانہ ہے ان کی خدمات کا اطراف کرنے کا اور وہ سب کے ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے اوارڈ کون دے رہا ہے بڑا شخصیت بڑے عہدے پہ ہونے سے نہیں ہوتا بلکہ وہ انسان کتنا بڑا ہے اس بات کو جان کے ہی اس اوارڈ میں کو وہ ہاں کرتے ہیں کہ ہم لے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے آج گوانر صاحب کے لیے ایسے لوگ آئے ہیں جب یہ نیر صاحب ان کا نام بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی آج چونکہ اردو زبان کے سے پروگرام ہے اس لیے اردو والوں کو ہی زحمت دی گئی ہے جو اردو کے لیے خدمتیں ان کی بے شمار ہیں خواجہ یونس صاحب جنہوں نے ایک زمین سے لے کے آسمان تک تعلیم کا یہ شہر میں پورا ایک اسکولز کی چین ایسی بنا دیا جہاں کئی ہزار طلبہ پڑھتے ہیں کئی ہزار کا سٹاف ہے جن کی روزی روٹی سب ان سے جڑی ہوئی ہے ایک اکیلے شخص کی محنت ان کی ہے اسپیسنگ صاحب جن کو میں نے یہاں کے لیے ایک وخار اوارڈ کا جو ہوا کہ نیشنل کالیج سے لے کے انہوں نے اپنی خدمات وہاں سے کی ایک کالیج کو جہاں لوگ ایڈمیشن لینا نہیں ابھی تشریف ابھی تشریف یہ ایک میں جو وہاں ایڈمیشن لینا نہیں چاہتے تھے لوگ آج ایڈمیشن کے لیے وہاں لائنے لگی ہوئی ہیں فضل امام صاحب ایسا نام جو چھالیس سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں لیکن خود نمائی اپنی نہیں کرنے کا ہنر شاید ان میں نہیں ہے یا وہ چاہتے نہیں تھے انہوں نے ایک ایسی جگہ جا کے اپنا بصیرہ بنایا جہاں گالی بھی پہنچنا مشکل ہے پروفیزر صابرہ حبیب صاحبہ جن کے بارے میں شہر کوئی ایسا نہیں ہے جس محفل کی وہ زینت نہ ہو رشن زبان کی ہونے یہاں پروفیزر تھی اس کے بعد انہوں نے اردو کی جتنی خدمت کیا وہ اکم نہیں ہے ایک چیز کا امتیاد اس میں رکھا کہ آوارڈ میں ظاہر ہے جنہوں نے اپنی عمر چالیس پچاس سال کم سے کم اس قدمت میں گزار دیا ان کے لیے ایک وقار آوارڈ کے نام سے ایک آوارڈ ہے جو کئی موقعوں پر ایسے دیتا رہتا ہوں لیکن وہ لوگ جن کی عمر ابھی کم ہے لیکن ان کے لیے بھی کرنے کا بہت کچھ ہے ابھی ان کو بہت کچھ کرنا باقی ہے لیکن ان کی حوصلہ افضائی ہو چونکہ اردو اخبار سے میں بھی جڑا ہوں میں جانتا ہوں اردو اخبار میں کتنی مشکلیں ہوتی ہیں آپ لوگ شاید جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں ہندی اور انگریزی اخبار میں بہت کچھ کٹ پیس کرنے کو ملتا ہے وہ قبریں ہندی زبان میں اور انگریزی میں ایسے ہی آ جاتی ہیں لوگ کٹ پیس کر لیتے ہیں اردو زبان میں سب قبریں ہندی یا انگریزی میں آتی ہیں اس کا ترجمہ اس کو قبر بنانا اور within time کرنا یہ اردو والوں کو ایکسٹرہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں کرتا یہ بدخطوطی ہے اردو والوں کے اس کے لیے میں نے جلانی خان صاحب اور ڈاکٹر حماج جانسی صاحب کو احمد دیا کہ ان لوگ کیسی جد و جہد اردو زبان کیلئے کر رہے ہیں داہر ہے ان کی ابھی عمر بہت کم ہے بہت وقت ہے ان کو اپنے اپنے کو ابھی ثابت کرنے کا اور بہت کچھ کرنے کا ایسے ہی کنتوری صاحب اور ڈاکٹر حسن ابباس صاحب جنہوں نے ابھی اس فیلڈ میں کمومری میں ہی بہت کچھ کر کے دکھایا یہ اوارڈ صرف اس لیے کہ اس زبان سے متعلق یہ پروگرام ہے گوونر صاحب یہاں پہ تھے جن لوگوں سے میں نے کہا انہوں نے کہا ہاں گوونر صاحب دے رہے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ گوونر ہیں بلکہ رائم نائز نائب اردو رائٹس کا بھی ایک حصہ ہے ان کی انسانیت کے بارے میں آپ سن چکے ان کے ہاتھوں اگر ان کو ملے گا تو ان کی عزت افضائی کتنی ہوگی یہ تو میں نہیں یانتا لیکن ہم لوگوں کی عزت افضائی اور ایک اطراف کرنے کا موقع ملے گا کہ انہوں نے اتنی خدمت ہمارے سماج کے لیے کیا میں نیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دو بار گوونر صاحب کو نہ اٹھایا جائے گوونر صاحب جب اٹھیں تقریر کے لیے اسی وقت اوارڈ دے دیے جائے آپ تھوڑا جا بریف کر دیں گے پہلے اس سے زیادہ وقت میں گزارش کروں گا کہ آوارڈ جلدی سے ہو جائے اس کے بعد گوونر صاحب کو بولیں کہ موقع ملے تاکہ اس کے بعد پھر کچھ کوئی چیز نہ رہ جائے میں خواجہ محمد یونس صاحب سے گزارش کروں گا میں انہی کے بارے بتاتا بھی رہوں گا ایک ایک منٹ تشریف لیا جناب خواجہ محمد یونس صاحب پہتالیس کالج آپ کھول چکے ہیں اب جب گوونر صاحب آوارڈ دیں گے اور اپنی دعائیں دیں گے مجھے یقین ہے کہ پچپن اور کھول لیں گے تاکہ سو پورے ہو جائیں تب تک کہ ان کو زندگی ملے اور اس کے لئے آپ کی دعائیں چاہیے تعلیوں کی شکل میں تو سو سال کی زندگی ہو ان کی اور سو کالج کم سے کم ان کے پورے ہو جائیں گوونر صاحب کے ہاتھوں سے وہ گخار عدب آوارڈ حاصل کر لیں پہتالیس کالج ایرم ڈگری کالج کے نام سے یہاں سے بارہ بنکی تک پہتالیس کالج کھول چکے ہیں اور انشاءاللہ پچپن اور ہو جائیں گے تاکہ امار صاحب گھور رہے ہیں میں کہوں گا کہ آپ پچپن یونیورسٹیاں کھول دیجئے ایک کالج کھول کے یونیورسٹی بنا چکے ہیں پھر بھی گھور رہے ہیں جناب امار رضوی صاحب آپ پندرہ جنوری کو ہم لوگ چلیں گے اری بار تم بھی چلنا اور بچوں کو بھی لے کے چلنا دعوت اچھی والی ہوگی دیکھیں آپ کہتے ہیں تم لے نہیں چلتے دوسرا آوارڈ ڈاکٹر اسپی سنگھ صاحب وائز چانسلر ہمیں یقین ہے کہ وائز چانسلر صاحب اب وائز چانسلر صاحب کی نمائندگی میں ہم ایک گریٹ نیک کا لے کے آئیں گے وہ اپنا آوارڈ حاصل کریں وائز چانسلر صاحب سے پروفیسر فضل امام صاحب پروفیسر فضل امام صاحب نے سنسکرت اور بھوچپوری اور اردو اور عوضی زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا پروفیسر فضل امام صاحب اپنا آوارڈ حاصل کریں جناب گورنر صاحب کے ہاتھوں سے فضل امام صاحب کے بعد میں پروفیسر امیریٹس سابرہ حبیب صاحبہ سابرہ حبیب صاحبہ صرف رشن نہیں بلکہ اردو کی تقریبوں کی جان ہے جتنا اچھا لکھتی ہیں جتنا اچھا پڑتی ہیں جتنا اچھا بولتی ہیں ہم سب کو سکھاتی رہتی ہیں پروفیسر سابرہ حبیب صاحبہ اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں جناب پروفیسر فضل امام صاحب کے بعد پروفیسر سابرہ حبیب صاحبہ اور اردو رائٹرز فورم کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں سب کی سرپرستی فرماتی ہیں اور دوسری زبانوں پہ اردو کے کیا اثرات ہیں اس کے بارے میں بھی جس طریقے سے وہ بیان کرتی ہیں وہ ان کا اپنا حصہ ہے پروفیسر سابرہ حبیب صاحبہ تین گھنٹے تک بیٹھنے کے بعد آوارڈ ملا ہے سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن سابرہ کو ملتا ہے پروفیسر سابرہ حبیب کے بعد ڈاکٹر نسیم نکھت صاحبہ دیکھیں جب کہہ دیا تو کہہ دیا آپ نے ابھی یہ غزل پڑی تھی اور وائس چانسلر صاحب نہیں بھول پائے ہیں اور آپ ایسے غزلیں پڑھیں گی کہ ہمارے گورنر صاحب بھی اس کے بعد میں نہیں بھول پائیں گے ڈاکٹر نسیم نکھت صاحبہ اور میں پروفیسر سابرہ حبیب اور ڈاکٹر نسیم نکھت کے ساتھ جناب مسرور جہان صاحبہ ان کے ناول کون نہیں پڑتا مسرور جہان صاحبہ میرے خیال سے پچاس کے قریب تو ان کے ناول ہوں گے یا جتنے افثانیں ان کے سیکڑوں افثانیں کب سے بیسویں صدی کے زمانے سے اب تک افثانیں لکھ رہی ہیں مسرور جہان صاحبہ آپ ڈاکٹر نسیم نکھت صاحبہ ہمارے سامنے تشریف رکھتی ہیں اور وہ اپنا آوائڈ حاصل کریں اور پھر مسرور جہان صاحبہ مسرور جہان بسہ صاحبہ کے خدمت میں آوائڈ پیش کر کے خودورتو رائٹرز فورم جو ہے وہ مسرور ہو رہا ہے اور اتنا سینئر نام اتنا سنجیدہ نام اردو فکشن کے حوالے سے سیکڑوں افثانیں اور پچاسوں ناول آپ نے لکھے ہیں بلکہ آپ کے ناول اور افثانوں پہ بہت سارے کام ہوئے ہیں ریسرچ ہوئے ہیں آپ کا پورا خاندان بڑا علمی ہے جنابِ مسرور جہان بلکہ جنابِ ناصری صاحب کا خاندان ناصری خبر پہ عبرت کے لیے لکھوا دو طول خینچا ہے یہاں تک شب تنہائی نے ایسے ہے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اور اب میں گزارش کروں گا جناب الحاج سید سراج مہدی صاحب جنہوں نے ایڈوکیشن کی دنیا میں نہ صرف کالج کھولے اسکول کھولے بلکہ بہت سارے عدبی محفلیں شہر میں سجاتے رہتے ہیں جانپور میں سجاتے رہتے ہیں کلاپور کا وہ خاندان جس نے پورے مسلم سماج کی سرپرستی کی ہے سرزہیر صاحب کا خاندان کلاپور میں جو بھی علمی اور عدبی فضاء ہے وہ آدھ اس کے وارث ہی نہیں بلکہ محافظ اور آگے بڑھانے والے جناب الہاج سید سراج مہدی صاحب ایڈوکیشن کی دنیا میں جو ان کے بے پناہ کام ہیں ان کے کئی سکول ہیں کئی کالج ہیں بلکہ آپ نے جس طریقے سے تقریبات منعقد کرتے رہتے ہیں ہماری سرپرستی کہتے رہتے ہیں جناب سید سراج مہدی صاحب کی خدمت میں یہ وقار عدب آوارڈ تو یہ ہمارے وہ حضرات ہیں جن کی خدمت میں آوارڈ پیش ہوئے اب وہ چار شخصیات جو نشان عوت کے حوالے سے جن کا کام ہے ان میں میں گزارش کروں گا جناب ابوزر کنتوری صاحب ابوزر کنتوری صاحب نے سوشل میڈیا کے حوالے سے تالیاں نوجوانوں کے لئے زیادہ ہونی چاہیے بھائی ان کو آگے اور اتنے ہی کام ہے جناب ابوزر کنتوری صاحب نے سوشل میڈیا پہ گراف ایجنسی کے حوالے سے اردو اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یوٹیوب پہ اگر آپ کلک کریں تو کم سے کم ایک ہزار کلپس ان کے نظر آتے ہیں تو اردو کو سوشل میڈیا سے جوڑنے کا بڑا کام کیا ہے جناب ابوزر کنتوری صاحب نے آپ ان کے لئے تالیاں بجائیں اور ڈاکٹر حسن عباس صاحب میڈیکل کی دنیا میں جناب ڈاکٹر حسن عباس صاحب انہوں نے نیو اپولو ہاسپیٹل کھولا اور مریض سے اتنی اچھی بات کرتے ہیں کہ مریض تو ان کی باتیں سن کے یہ اچھے ہو جاتے ہیں تو بعد میں نبز پہ ہاتھ جاتا ہے تو یہ دوا جو تشخیص کرتے ہیں اس میں ان کا خاص ایک امتیاز ہے جناب ڈاکٹر حسن عباس صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ نشانے عوض آوار قبول کریں گورنر صاحب کے ہاتھوں سے کیمرے تصویر کو محفوظ کریں ان لمحات کو محفوظ کریں جناب ڈاکٹر حسن عباس صاحب اور اب میں نے میڈیا کے دو نام اس لئے روکے تھے یہ میڈیا والے ہیں ان کی تصویریں تو آپ کھینچیں گے کھینچیں گے جناب حمایت جائسی صاحب ڈاکٹر حمایت جائسی صاحب ہمارے شعبے سے پاس آؤٹ ہیں ڈاکٹریٹ کی ہے انہوں نے راشتی سہارہ سے جڑے ہوئے ہیں مگر یہ صحافت کو باوخار اور مصبت صحافت نگیٹیو اپروچ کے ساتھ نہیں پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ جس طریقے سے صحافت کو فروغ دے رہے ہیں وہ ان کا اپنا حصہ ہے جناب حمایت حسین جائسی صاحب جناب حمایت حسین جائسی صاحب کے ساتھ جناب جیلان جیلانی خان صاحب جو انقلاب سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ہماری صحافت میں جو اس عمر میں کارنامی انجام دیئے ہیں اس کے اطراف کے لیے گورنر صاحب کے ہاتھوں سے نشان عوض عوارد حاصل کریں حمایت جائسی صاحب کے بعد جناب محترم جیلانی خان صاحب وہ نشان عوض عوارد گورنر صاحب کے ہاتھوں سے قبول کر رہے ہیں اب یہ آخری ہے اس لئے تعلیہ ذرا زوردار ہو جائیں آپ لوگ بہت اب آئیے عزت معاف گورنر صاحب اب اس کے بعد تو گرداب ہے خموشی کی میں لفظ بھول لہا ہوں کوئی بچائے مجھے چرہوتی کی زبان سلیقہ یعنی جب بھی یہ سمجھ لیئے بس ایک شیر وہ دیکھے گورنر صاحب تشریف لے آئے اب مجھے بولنے کی احمد نہیں کہ موتیوں میں تولیں گے لوگ میرے لفظوں کو انگلیاں تراشی ہیں تب قلم بنایا ہے مگر سادگی کا اندازہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس سادگی سے دکھ درد کو سمیٹ کے بات کرتے ہیں کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ وہ آسمان ہے اور سر جھکا کے ملتا ہے اردو کے لئے جب بھی پروگرام ہوتا ہے منٹ ٹو منٹ پروگرام رکھا رہ جاتا ہے پچاس منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور کم سے کم دو گھنٹے پچاس منٹ ہمارے پچھلے پروگرام میں وہ تھے اور آج اس سے زیادہ ہو گیا ہم اردو والے پوری دنیا اردو دنیا آپ کی احسان مند ہے تشریف لے آئیں گورنر صاحب جب کلیجہ نکال کے رکھ دیجئے ہاتھوں پہ اور تھالیاں